بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین افغان طالبان بلا شبہ افغانستان پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں لیکن ایک فتنہ ایک سازش افغان طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ابھی موجود ہے سر اٹھا رہی ہے ماضی میں جس طرح آپ کو پتہ ہے یہی لوگ پنشیر میں کٹھے ہوئے اور پھر طالبان نے پنشیر میں انہیں نست و نابود کر دیا اب یہ تمام لوگ ایک نئے انداز سے ایک نئی گیم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جلالہ باد کو انہوں نے اب سینٹر اپنا بنا لیا اور وہاں سے پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے خلاف ہندوستان کی مدد سے بڑی کاروائی کرنے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں لیکن ابھی افغان طالبان حکومت ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ مل کر کیا سٹریٹیجی بنائی ہے ان کا سر کچلنے کے لیے کس طرح تیار بیٹھے ہیں اس پر میں آپ کو تفصیل سے کل میں نے بتایا کہ ایک برگیڈ تو بنی ہوئی ہے لیکن اب مزید اس پر کیا کام ہونے جا رہا ہے اس فتنے کے بارے میں میں آپ کو ساری تفصیل سے بتاتا ہوں کہ کس طرح شروع ہوا اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور اب افغان طالبان اور پاکستان اسے کس طرح ٹیکل کریں گے کیونکہ یہ معاملہ دونوں کے لیے ایک طرفہ طور پر ایک جیسا ہے جلال آباد ایک ایسا آپ کو پتا ہے علاقہ ہے جہاں افغان طالبان اور پاکستان کے خلاف مقامی سطح پر اور ریجنل سطح پر قوتیں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں ان کا ایک بڑا کمانڈر جسے بیرونی مدد بھی ہمیشہ رہی اور اندرونی لوکل لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں حضرت علی اس کا نام ہے اس کمانڈر کا شمالی تحاد کا ایک سابق جنگجو جلال آباد کا 2003 اور 2004 میں یہ پولیس چیف بھی رہ چکا ہے اب اسے تاجکستان شمالی تحاد میں اور ہندوستان کی طرف سے اسے مکمل سپورٹ کی حمایت کی اسے پوری آشی رواد حاصل ہے اور ماضی میں آپ کو پتا ہے اسے روس کی طرف سے بڑی حمایت ملتی تھی لیکن اب چونکہ افغان طالبان حکومت کے روس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور روس نے پھر انہیں ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لی ہے تو جلال آباد کے علاوہ ننگر ہار ایک اور صوبہ ہے جہاں سے یہ شمالی تحاد مخالف پاکستان مخالف بڑا گروہ ہر وقت کام کرتا رہا اب یہ لوگ ان کی جو تھوڑی بہت بچی کچی طاقت رہ چکی ہے اسے اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں اور انہوں نے اپنی گیم کا انداز بھی تھوڑا بدلا پچھلے پچاس سال سے پانچ دہائیوں سے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی افغانستان کے علاقے میں آپ کو پتہ جو بارڈر کے ساتھ علاقہ ہے وہ پشتونستان قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے اب ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح افغانستان بھی یہ قومیت کا ایک چکر چلائیں پشتونستان پختون برادری کے ساتھ ایک چکر چلائے جائے اور اندرونی طور پر یہ آپ کو پتہ ہے طالبان جو کہ ایک بڑی پشتون عبادی بیتالیس فیصد یہ موجود ہیں ان کے اندر انہوں نے پہلے پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی اس میں آپ کو پتہ ہے مولا برادر اور حکانی جو ہیں ان کے درمیان انہیں علاق کرنے کی باقی لوگوں سے بڑا پروپیگنڈا کیا گیا بڑے وسیع پیمانے پر خبریں چلائی گئیں محل میں لڑائی ہوگی مولا برادر نہیں نظر آرے بڑا انہوں نے گرامہ کیا لیکن وہ سارا بری طرح ناکام ہوا ہے اب ان کی یہ کوشش ہے کہ دوسرے پہلو سے آپ گیم کریں پشتون مومنٹ کو کھڑا کیا جا رہا ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو تورخم بورڈر کے راستے سے جو افغان لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ جلال آباد یا ننگرہار سے اتھر کو تعلق ہوتے ہیں اچھا اب پاکستان نے ماضی میں تو بریٹش اور سسٹم کرتے رہے پاکستان نے بائیومیٹرک سسٹم لگا دیا اب یہ لوگ آ نہیں سکتے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوگی ہیں کہ یہ یہاں داخل ہو سکیں اور اپنی گیم کریں پہلے یہ ماضی میں ہلی کپٹر پر بیٹھ کر چلے جائے کرتے تھے دوسرے افغان صدر کے گھر اب پندرہ ہزار کنٹینر پاکستان نے لگا کر ان شر پسند لوگوں کو روکا ہوا ہے یہ لوگ مقامی لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرتے تھے کہ جی پاکستان ہمیں جدا کر رہا ہے افغانستان کا پشتون بیلٹ اور پاکستان کی پشتون بیلٹ یہ دونوں ایک ہو جائیں ایک ملک بنا لیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ ایک سانحہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ بحرمتی ہوئی یہ بھی جلال آباد میں ٹرک سے اتارا گیا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی اور یہی وہ لوگ ہیں اب آپ سمجھیں کہ میں کن کی بات کروں افغان طالبان نے اس واقعے میں ملوث لوگوں کو سزا دی اور تاریخی اعتبار سے اگر آپ جلال آباد کی ہیسٹری دیکھیں تو ڈیورن لائن جو ہے اس کو یہ تقسیم کرتا ہے اس طرح کہ پاکستان کی سائٹ پر جو موجود لوگ ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے محسن منظور پشتین محسن داور اور وزیر علی جیسے لوگ یہ ہمیشہ اسی لئے اس ڈیورن لائن کی مخالفت کرتے رہے کہ یہ ڈیورن لائن ہونی نہیں چاہیے باچہ خان کے ماننے والے ای این پی والے افراسیاب خٹک پارٹی کے لوگ میں نے ان کا انٹرویو کیا میں نے ان کی باتیں ایسی تھی میں اس کو اپنے چینل پر لگا ہی نہیں سکا افغان طالبان نے ان تمام لوگوں کو ایک بڑا الٹی میٹن دیا انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں جب پاکستان تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو موجود مقامی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے زہر بھرا گیا ہے کہ طالبان کے وہ وہ لوگ خاص طور پر تحریک طالبان کے جو بم دھواکوں میں یا پاک فوج کے عوام کے لوگوں کی شاہتوں میں ملوث نہیں ہیں ہتھیار ڈال دیں تو ان لوگوں کی ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ اپنا اس نیٹورک کو اپنے اس نیریٹیو کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں افغان طالبان نے ابھی حالی میں آپ کو پتہ ہے تحریک طالبان کے لوگوں سے بات کی دوسری طرف پاکستان نے اس سے بھی ایک بڑا حل نکال لیا ہے آپ کو پتہ ہے تحریک طالبان کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں لیکن ان کی لوکیشن وہاں پر موجود گوریلا جنگ کا انداز ایسا ہے کہ ایک عرصے سے سولہ سال سے لڑائی ہو رہی ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے بہت بڑا چیلنج بنیا ہے پچھلے مہینے میں سے تقریباً 35 حملے ہو چکے ہیں اب پاکستان چین کی فورج جن کے پاس لداخ میں مشکل دشوار علاقوں میں لڑنے کا تجربہ ہو چکا ہے اور ایکسچینج آپ کو ملٹری آپس میں کر رہی ہے تو پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر دہشتگردی کے خلاف بڑی ایکسرسائزز کی ہیں کیونکہ ایک طرف پاکستان نے نو ہزار سپیشل فوجی اسی علاقے میں جلال آباد اور ننگرہار کے علاقے سے آنے والے وہاں سی پیک کے انجینئر اور داسو ڈیم والی سائٹ پہ جو آسانے ہوا وہاں مقامی لوگ اور انجینئرز کی اور پورے علاقے میں بلوچستان تک پروٹیکشن کے لیے فوج لگائی ہے لیکن اب چین میدان میں آیا چین نے کہا کہ آپ یہ معایدہ کریں اس معایدے کے بعد جو لوگ بچ جائیں گے جو لوگ پاکستان اور چین کے خلاف بات کریں گے انہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ان میں سے جو افغانستان میں رہ جائیں گے انہیں ضرورت نہیں تھی بدری 313 بھی چل رہی ہے ان کے اپنے لوگ بھی ہیں لیکن سپیشل برگیڈ ان کے لیے بنائے گی کہ دہشتگردوں کی ان کے حمایتیوں کی مقامی اور اس خطے کے جو ممالک ان کی مدد کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں کہ وہ محاورہ ہے نا کہ جی کا جہانہ تو ٹھہر گیا ہے صبح آج آئے یا شام جائے آپ کو یہ اچھی خبریں ملیں گی یہ لوگ آہستہ آہستہ ختم ہوتے نظر آئیں گے کیونکہ مامرہ جو دہشتگردی کا ہے وہ اب صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہا اس میں چین کو بھی گسیٹا جا رہا ہے اور ساتھ افغان طالبان آپ کو پتہ ہے جون جون اپنی حکومت مضبوط کرتے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ فتنے اندرونی سطح پر قائم ہوتے رہیں گے ان فتنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑے آپریشنز ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائیلوگ کا راستہ ان لوگوں کے لیے جو کسی قسم کی آپ کو پتہ ہے قتل و غارت میں ملوث نہیں جنہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کو ایسا کام نہیں کیا انہیں ان لوگوں سے علیدہ کرنا بہت ضروری ہے خاص طور پر مقامی سطح پر کیونکہ آپ چانتے ہیں کہ آپریشن جہاں پر بھی ہوں وہاں پر مقامی سطح پر لوگوں کے دل اور دماغ آپریشن کرنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں ان کے مال موویشی ان کے کاروبار ان کی ضرورات زندگی سب کچھ درم برم ہو جاتی ہے ایسے میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر امن کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اب ایک گوریلا جنگ کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی بھی چاہیے خاص طور پر مایکرو ویف ٹیکنالوجی جو چین نے گولان کی پہاڑیوں میں استعمال کی اور آپ نے دیکھا کہ بظاہر دنیا کی چوتھے نمبر کی جو طاقت بنتی ہے ان کا کیا حال کیا اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لوگ دم دبا کر بھاگیں گے اور جو نہیں بھاگیں گے انہیں اس طرح نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں اس طرح کی میں دیتا نہ ہوں گا اپنا خاص خیال لکھیں چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن ہی دعائیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ